وزیر اعظم کی زیر سدارت اجلاس اسلامباد بند کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لینے کا فیصلہ شہر کے داخلی راستوں پر رینجر سائنات کرنے کی تجویر پاناما پیپرز پر عدالتی کاروائی کا خیر مقدم کرتے ہیں امران خان کے لیے بہتر ہوگا کہ نئے احتجار سے پہلے عدالتی فیصلے کا انتظار کر لیں آئین کی پازداری اور قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں وزیر اعظم محمد نواز شریف احتجاج ہر صورت ہوگا امران خان نے واضح کر دیا کہتے ہیں کرپشن نے ملک کو کھوکلا کر دیا دو نومبر کو اسلام آباد میں فیصلہ کن احتجاج ہوگا یہ سارا ایک پوری پلان کر کے پروپاگینڈا پاکستانی فوج کے خلاف کر رہا ہے اور یہ بہترنا گیم کھیل رہا ہے صرف اور صرف اپنی کرپشن اور چوری بچانے کے لیے حکومت نے مجھے امران اور جہانگیر ترین کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے شاہ محمود پریشی کا دعویٰ جیل ہمارا دوسرا گھر ہے درنے والے نہیں شیخ رشید احتساب سے نہیں بھاگے ہر فورم پر سامنا کریں گے زکاة کے پیسے کھانے والے جواب کیوں نہیں دیتے خواجہ آفظر ہر فورم کے اوپر ہم احتساب کے لیے احتساب ہے لیکن امران خان بھی تو زکاة اور خرات کے اور چندے کے پیسوں کا کوئی احساب دے اس کا احساب کون لے گا چار کال ہو گئے ہیں یہ سوال کرتے ہوئے کوئی زکاة دے پیسے کھا گئے ہیں داستے کسانوں کی تے گیتے گئے نہیں خواجہ آفظر احمق آدمی ہے ایک خیراتی ادارے پر دوبارہ حملہ کیا ہسپتالوں پر تو زمانہ جنگ میں بھی حملے نہیں کیے جاتے امران خان کا سخت رد عمل یہ صرف اور صرف نواز شریف کے چھوٹنے والا اس کی کرپشن بچانے کے لیے اس کو شرم نہیں آتی کہ ایک ہسپتال کو اٹیک کر رہے کراچی میں گرین لائن بس منصوبہ سوس روی کا شکار تعمیراتی سامان اور مربے کی وجہ سے ٹرافک کی روانی متاثر دھول مٹی سے عوام کی زندگی اجیرن مزیرالہ سن نے ملیر میں قائم مراکز صحت سے قبضے فوری ختم کرانے کا حکم دے دیا یوٹی پر نہ آنے والے ڈاکٹرز کو ہٹانے اور نئے ڈاکٹرز بھرٹی کرنے کی اگزائے جی ایسٹی نفاظ کے خلاف آئل ٹینکرز مالکان کا اسلامباد ایکسپریس بے پر احتجاج ٹرافک جام عوام کو مشکلہ افغان صوبہ پاروان میں امریکی ڈرون حملہ تالوان کمانڈر سمیت آٹھ جنجوں حلاق متعدد سخمی ہو گئے کوئٹا میں ایک سو تیس ٹن منشیات نظریاتش دو ہزار سولہ کے دوران بلوچستان کے مختلف علاقوں سے برامت کی گئی تھی سبی میں باپرکچ کے قریب مسافر وین بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی دو مسافر جام حق نوز سخمی ہو گئے اور پاکستان سٹوک ایکسچینج میں نیا ریکارڈ قائم ملکی تاریخ میں پہلی بار ہنڈرٹ انڈیکس اکٹالیس ہزار چھہ سو پچھتے پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا